اچھے اس سے بھی بلند تر سطح ہوتی ہے جی سیاسی نظام سیاسی نظام جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی شہ ہوتی ہے کہ اسے سمجھ لیں کہ وہ ایک چھتری ہوتی ہے جس کے نیچے یہ ساری نظام ہوتی ہے امپیکٹ سب کا آتا ہے اس کے اوپر بھی اور خشتے اول ہی اگر وہ ٹیڑی ہو جائے تو چھت بھی ٹیڑی ہی پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال چھت چھت ہوتی ہے بنیاد تو اور چھت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے چھت کے بغیر بنیاد بے مقصد چیز ہے اور ان سارے نظاموں کو تحفظ دینے والا اپنی چھتری کے نیچے رکھنے والا سیاسی نظام ہے سب سے بالاتر سب سے اوپر سب سے یوں سمجھئے کہ جو تمدن کا ارتکاہ ہوا ہے اس میں جو ٹاپ پہ ہیں وہ پولٹیکل سسٹم آتے ہیں وہ سب سے اوپر رکھا جاتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید میں ڈھونڈے سے بھی آپ کو قانون کوئی نہیں ملے گا اصول مل جائیں گے ایک اصول سورہ حجرات میں آیا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو کیا مطلب ہوا وہی مطلب ہوا کوئی کام ایسا نہیں کرنا کوئی قانون ایسا نہیں بنانا جو اللہ اور رسول کے کسی حکم سے متصادم ہو اصل میں اسی آیت کی ترجمانی ہے جو ہمارے پاکستان کے آئین میں کی گئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا یہ اس اصول کا یوں سمجھے جو ایک آئینی کلاس کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو یہی بنتا ہے یہ ہے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ ایک اصول یہ آگیا کچھ رینمائی ہے جو سورہ نساء میں دی گئی ہے پہلی بات اس میں یہ کہی گئی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اب یہ دیکھئے یہ ایک اصولی رینمائی ہے یہ کوئی قانون کی اس طرح کی تو صورت نہیں ہے کہ جیسے آپ کو آئیلی قوانین دیے گئے اس طرح کی تو بات نہیں ہے ایک اصولی رینمائی ہے اور امانتوں سے یہاں مراد ہے اجتماعی ذمہ داریاں یہ امانتیں وہ والی نہیں جو ہم کسی کے پاس اپنے سونہ رکھوا دیتے ہیں یہ وہ اس امانت کا ذکر نہیں ہے اجتماعی ذمہ داریاں وزیراعظم کس کو بنانا ہے صدر کس کو بنانا ہے اے سی صاحب کس کو لگانا ہے پٹواری کون بنانا ہے تو یہ ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں یہاں پہ ایک اصول تو آگیا نا یہ ذمہ داریاں کون دیتا ہے تم تم کو اللہ حکم دیتا ہے تو یہ ذمہ داریاں تم دوگے اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوگا اب جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ تم کروگے ایک اصول یہ نکل آیا ہے یہاں سے اسے ذہن میں رکھیں کہ اب اپوائنٹمنٹ امت کی طرف سے ہوگی جس کی بھی ہوگی اور تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو کرتے ہوئے اسے حضور جیسا صادق امین نہ بھی ہو لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجہ میں تو صادق امین ہونا ہے وہ اپنی ذمہ داری کا اہل ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ الٰآہِلِهَا اہلیت کا میار کیا ہے وہ تعلوت کو بناتے وقت اس کا بھی ذکر آگیا ہے کہ وہ طاقت والا بھی ہے علم والا بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دیتے وقت اس کا بھی ذکر آگیا ہے کہ وہ جو ہیں حضرت یوسف وہ امین بھی ہیں یعنی امانتدار ہیں ذمہ داری کو پورا ادا کرنے والے بھی ہیں محتبر ہیں اور حفیظ اس کو سنبھالنے کا علم بھی رکھتے ہیں اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ اسی طرح موسی علیہ السلام کو جب انہوں نے وہ پانی پلایا بچیوں کو اور وہ شیخ مدین کے پاس پہنچے تو بیٹی نے سفارش کی کہ اس کو نوکر رکھ لو بہترین نوکر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو تو یہ چند پانچے باتیں ہیں جو آئی ہیں قرآن مجید میں تو یہ ہے وہ میار کہ جو کسی کو کسی ذمہ داری پر فائز کرنے کے لیے ضروری ہے اور یہ بدل جائے گا اب آپ نے کسی کو جج لگانا ہے تو اس کا امین اور حفیظ انہیں کا مطلب کوئی اور ہوگا اور آپ نے کسی کو کسی وہ آٹا پیسنے والی چکی کے اوپر اگر معمول کرنا ہے تو اس کے امین اور حفیظ انہیں کا مطلب اور ہوگا اور علیم انہیں کا مطلب اور ہو جائے گا تو جو جس ذمہ داری پر بٹھا رہے ہو اس ذمہ داری کا اہل ہونا چاہیے اس کی قابلیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے اس کی اہلیت بھی ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ آگئی دوسری بات کیا آئی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو اچھے اس عدل کی پھر اور بھی تشریح آئی ہے کہ عدل کس درجے میں کرو کسی کی محبت تمہیں عدل کے رستے سے نہ اٹھا دے اور کسی کی نفرت وہ بھی نہ اٹھا دے یہ سورہ نساء سورہ مائدہ دونوں میں یہ بات آئی ہے کونوں قوامین بلکست شہدہ لیلہ سورہ نساء میں اللہ کے لیے بن کے کھڑے ہو جاؤ قوام انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اور شہدہ لیلہ اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے واللہ والا انفسکم اپنے ہی خلاف فیصلہ کرنا پڑ جائیں یا اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑ جائیں یا اقرابین کے خلاف کرنا پڑ جائیں این یکن غنیاں او فقیرہ جس کے خلاف جا رہا ہے وہ غنی ہو امیر سے بھی تو بندہ ذرا ڈر کے نہیں کرتا نا کہ بھئی تعلقات خراب ہو جائیں گے کل بہت سارا کام وہ کر کے دیتا ہے تو وہ سارے چرخہ لگ جائے گا پھر اس کے بعد تو تعلق ہی ختم ہو جائے تو اس سے بھی پروا کرو اس کی اور فقیر سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یا یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے اوپر سے یہ فیصلہ بھی اس کے خلاف چلا گیا تو سواست اناس ہو جائے گا اس کا واللہ اولاہ ما ان دونوں سے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہیں تم نہ امیر کی فکر کرو نہ غریب کی فکر اللہ کی فکر کرو لہذا کسی کی محبت کسی کی طرف داری تمہیں اس بات پر امادہ نہ کر دے کہ تم قول حق نہ کہ سکو انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو انصاف کے مطابق فیصلے کرو اور سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے اگلی بات کہی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَا لَا اللَّهَ تَعْدِلُو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا کام کرنا چھوڑ دو بلکہ یہ کہ عدل سے کام لو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے خاص لنٹ کی داڑی اور خاص وضاکتہ وہ تقویٰ کا ظاہر ہے تقویٰ کی روح یہ ہے کہ تم عدل کو مضبوط پکڑ لو یہ شان ہے تو نہ کسی کی نفرت تمہیں عدل سے اٹھائیں نہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے جو ہے وہ منعرف کرے پوری ثابت قدمی سے عدل پر قائم رہو حضور کو بھی یہی حکم اللہ یہی حکم عمت کو بھی آ گیا کہ عدل کرنے والے بن جاؤ اور یہ ہے جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو یہ رہنمائی کس کے لیے ہے مسلمانوں ہی کے لیے مسلمانوں کے لیے تیسری رہنمائی یہ ہے جب تم کسی شہ میں تنازے میں پڑ جاؤ یہ نزہ ہوتی ہے نا جب کھینچ کے روح نکالتے ہیں یہ نزہ ہے اور جب کھینچہ تانی شروع ہو جائے میں ادھر کھینچوں آپ ادھر کھینچیں تو یہ تنازہ ہے تو جب کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے یعنی اختلاف رائے ہو گیا میرا موقف ہو رہے دوسرے کا موقف ہو رہے تو اب فردوہو اللہ ورسولہی تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یعنی اب قرآن اور سنت کے کرائیٹیریا پر پرکھ لو جس کا موقف اس کے قریب تر ہو اس کے طرف وہ فیصلہ کر لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ